اسلام علیکم ای ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے گورا رنگ بتلتی دنیا کی ایک نیمان ہے اور شاید یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے ہاں خوبصورتی کمیار گورا رنگ اور دبلہ جسم ہے جبکہ انسان رنگ سے خوبصورت کسی اعتبار سے نہیں بنتا لیکن چونکہ معاشرہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکا ہے اس لئے چاہے کوئی عام انسان ہو یا پھر سلیپٹی سب ہی رنگ کو گورا کرنے کی دوڑ میں نکل پڑے ہیں نیدہ جاسر موننگ شو کرتی ہیں اس لئے عوام کی نظر ان پر شاید زیادہ پڑتی ہے نیدہ نے خود کو مکمل طور پر بدلا ہے وہ پہلے بلکل بھی ایسی نہیں تھی جیسے آج دکھائی دیتی ہیں لوگوں نے ان سے ہمیشہ سوال کیا ہے کہ آپ نے رنگ گورا کرنے والی انجیکشن لگوائے ہیں جس پر نیدہ نے شروع ہی سے تاجب کا اظہار کیا اور نفی کی کہ میں نے وائٹننگ ٹریٹمنٹ نہیں کروایا اب سوشل میڈیا پر ان کا ایک پرانا انٹرویو کلی وائرل ہو رہا ہے جس میں گورے ہونے کے متعلق بات کرتے ہوئے ادھاکارہ نے کہا کہ میں ابھی بھی ساملی رنگت کی ہوں بس کبھی کبھار میک اپ اور لائٹننگ کی وجہ سے گوری نظر آتی ہوں میں نے وائٹننگ انجیکشن نہیں لگوائے ہیں ایک وقت تھا جب میں بہت ساملی ہوا کرتی تھی جب کالیج کے وقت میں پوائنٹ یا بس میں سفر کرتی تھی اس وقت میں نہ کوئی سن بلوک استعمال کرتی تھی اور نہ ہی اپنی رنگت کی کوئی فکر تھی اس لئے اس وقت وہ زیادہ ساملی نظر آتی تھی اور ابھی بھی ساملی ہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری زندگی اور رہنسان کافی اتک بدل گیا ہے اب میں سن بلوک بھی لگاتی ہوں دھوب میں نکلنے سے گریز کرتی ہوں اور رنگت گوری کرنے کے لئے دوسرے طریقے بھی عزماتی ہوں لیکن وائٹننگ انجیکشن نہیں لگوائے یہ تو کہنا تھا نیدہ جاسر کا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے لازمیں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چاہنے سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ